موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاند کو حسن ستاروں کو نزاکت دی ہے چاند کو حسن ستاروں کو نزاکت دی ہے اس نے مٹی کو بھی انسان کی صورت دی ہے چاند کو حسن ستاروں کو نزاکت دی ہے اس نے مٹی کو بھی انسان کی صورت دی ہے اور چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ کٹے عمر مگر چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ کٹے عمر مگر وقت نے چند ہی لمحوں کی اجازت دی ہے سامین حضرات آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ موزا چھاپر شیرفگنپر جلا حریدوار میں منعقد ہو رہا ہے اور اس مشاعرے کو حمدم میڈیا چینل کے ذریعے بھی کوریج کیا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ بہت جلد اس مشاعرے کو یوٹیوب پر دیکھ سکیں گے آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں آلی جناب اسلام انساری صاحب میں ان سے اجازت چاہتا ہوں حضرات جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہیں کہ یہ اردو کا مشاعرہ ہے اردو کی محفل ہے اور اس کا انقاد کرنے کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے سب سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی محترم جناب مجیب سکروری صاحب کا اور اسلام انساری صاحب کا بحث شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مشاعرے میں خدمت کرنے کا موقع دیا دیا حضرات بھگوان پور ویدان سفا کے پرباری پہنجن سماج پارٹی کے امیدوار اور آپ کے نیتا جناب چودری شیسپال صاحب یہاں پر فیلال موجود نہیں ہے ماذا چاہتا ہوں بھئی بہرحال وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جن حضرات نے مشاعرہ کا انقاد کیا ہے اتنا خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے عراقین کمیٹی کے لیے آپ ایک بار زوردار تعلیہ بجا دے جائیں جن حضرات نے اس مشاعرے کو سجایا ہے اس میں محمد عارف زلادیق محمد عزیز صاحب عطاور رحمان پردان صاحب محمد بھورا پور بیڈی سی حاجی محمد ارشاد صاحب محمد علطاف تھگدار صاحب محمد توصیف پردان صاحب محمد دلشاد پردان صاحب محمد قربان پھگدار صاحب محمد عمجر پھگدار صاحب محمد واجد پردان صاحب محمد قرار مستری صاحب محمد فرحان مستری صاحب محمد محتسیم ماما صاحب تگو کی جائے چند مند آپ حضرات کا وقت لوں گا اور انشاءاللہ اس کے فوراں بعد ڈاکٹر سابر صاحب شاہ بدر عالم ڈاکٹر شاہ بدر عالم صاحب تشریف لات چکے ہیں ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں حضرات یہ وہی اردو ہے جس کے بارے میں کبھی داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے اور حضرات جنگ آزادی کے موقع پر ایک ہندو شاہی رام پرساد بسمیل نے اپنے درد کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے اور حضرات جب ہمارا وقت آیا تو مرہوم ولی آزی صاحب نے کچھ یوں کہا بس تیرے نام کی عظمت کے لیے رکھا ہے بس تیرے نام کی عظمت کے لیے رکھا ہے سر میرے تن پہ شہادت کے لیے رکھا ہے بس تیرے نام کی عظمت کے لیے رکھا ہے سر میرے تن پہ شہادت کے لیے رکھا ہے اور تم کو تم کو ایمان کی طاقت پہ بھروسہ ہی نہیں تم کو ایمان کی طاقت پر بھروسہ ہی نہیں تم نے کتوں کو حفاظت کے لئے رکھا ہے حضرات جس طرح سے ہمارے ملک کے حالات بدلے حضرات جس طرح سے ہمارے ملک کے حالات بدلے ہمارے شائروں کے تخیلات بدلے ان کے زاویے بدلے جناب منورانہ نے کچھ اپنے درد کا اظہار اس طرح سے کیا کہ رونے میں بھی خطرہ ہے رونے میں بھی خطرہ ہے طالاب ندی ہو جاتے ہیں رونے میں بھی خطرہ ہے طالاب ندی ہو جاتے ہیں ہسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں ہسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں اور بوجھ اٹھانا شوق نہیں ہے مجبوری کا سودا ہے اس ٹیسن پہ رہتے رہتے لوگ کلی ہو جاتے ہیں اس ٹیسن پہ رہتے رہتے لوگ کلی ہو جاتے ہیں ہمارے دور کے ایک شاعر نے اپنے درد کو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ سیاست کا ہنر اس طرح سرکاریں بدلتا ہے سیاست کا ہنر اس طرح سرکاریں بدلتا ہے کہ جیسے کوئی دشمن اپنی تلواریں بدلتا ہے اور جہاں دو وقت کی روٹی کے بدلے جسم بکتے ہیں اسی ہوتل کا مالک ہر برس کاریں بدلتا ہے اسی ہوتل کا مالک ہر برس کاریں بدلتا ہے آئی ازراد اس مشاعرے کا بازافتہ طور سے آغاز کیا جائے حمد پاک کے ان چار کلمات کے ساتھ کہ ہر مسرد بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے ہر مسرد بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے ہر مسرد بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے اور زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر اور پھر زخموں کو مرہم بھی وحی دیتا ہے اور پھر زخموں کو مرہم بھی وحی دیتا ہے آئیے ازرات نات پاک پڑھنے کے لیے میں ان چار مصروں سے ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں کہ زمین سے عرش تلق آسمان روشن ہے زمین سے عرش تلق آسمان روشن ہے نبی کے نور سے سارا جہان روشن ہے زمین سے عرش تلق آسمان روشن ہے نبی کے نور سے سارا جہان روشن ہے اور کرے ہے ذکر جو ہر وقت کم لیوالے کا کرے ہے ذکر جو ہر وقت کم لیوالے کا قسم خدا کی وہ باقر زبان روشن ہے قسم خدا کی وہ باقر زبان روشن ہے